اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوڈیو نمبر 27 کبھی کسی کا مزاق نہ اڑائیں اب کفار نے بہت سی تدبیریں اختیار کی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور اسلامی دعوت کا کام تمام ہو جائے ان میں سے ایک طریقہ تھا تمسخور مزاق اڑانے کا ان کا لیڈر ابو جہل تھا مزاق اڑانے کے لیے زہانت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس انداز سے مزاق اڑایا جائے کہ اگلے کا اعتماد ہلا دیا جائے اس کو اپنی نظروں سے گرا دیا جائے جس دعوت پر جس عقیدے پر وہ جمع ہوا ہے اس عقیدے کو ایک طرح سے سمجھیں ہماقت پر ہونے کو واضح کیا جائے نعوذ باللہ اس کے لیے تو زہانت اور عقل چاہیے تو مکہ میں جو ذہین کافر تھے انہوں نے یہ کام کیا یہ ملہ تھے اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے کے سردار تھے اور انہوں نے ایک بڑا ہی کول کیرکولیٹڈ رویہ اختیار کیا جو بھی کہتے حقارت آمیز لہجے میں کہتے یہ مستہزئون تھے مزاق اڑانے والے بدترین دشمن یہی تھے ان میں اقبہ بن ابی معید عبی بن خلف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل شامل تھے ان میں سے ایک کو بھی اسلام کی توفیق نہ ملی یا تو یہ جنگ بدر میں مارے گئے یا کسی اور طرح زلت کی موت ان کو آئی مزاق اڑانے کی قرآن اور حدیث میں بڑی ممانت آئی ہے اللہ تعالی نے سورت حجرات میں فرمایا اے ایمان والو نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مزاق اڑائے ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں کیا پتہ وہ ان سے بہتر نکلیں اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی عزت اڑائے گا عبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے اس کی نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوتی ایک مومن پر جس طرح دوسرے انسان کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے اسی طرح اس کی عزت اور اس کی عبرو پر حملہ کرنا بھی بالکل جائز نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تکلیف نہ پائیں مزاق اڑانے کے نتیجے میں آپس میں قدورتیں رنجشیں لڑائی جھگڑے بدلے کی سوچ بدگمانی حسد اور سازشیں دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں اور مزاق اڑانے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں ظالم چھہرتا ہے اور آخرت میں وہاں تو اس کا مزاق اڑائے جائے گا تو یہ مزاق اڑانا اس سے انسان کو بہت بچنے کی ضرورت ہے کھل لم کھلا مخالفت کچھ اور ہوتی ہے اور اس طرح مزاق اڑانے کے انداز میں ڈیگریٹ کرنے کے انداز میں مخالفت جو ہے وہ بعض دفعہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے کیونکہ ڈائریک تنقید کا جواب تو دیا جا سکتا ہے لیکن مزاق اڑانے والا جو انداز ہوتا ہے اس پر انسان کی عزتیں نفس پر ضرب پڑھ رہی ہوتی ہے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کمپرمائز ہو رہی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر فطری خواہش ہے کہ میری عزت کی جائے انسان بعض دفعہ دولت قربان کر دیتا ہے عزت کے لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ میری دولت چلی جائے یعنی اس کو گوارہ نہیں کہ اس کی عزت کھوے ہر چیز انسان دیتا ہے بعض دفعہ جان دے دیتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تو عزت تو اتنی پیاری چیز ہے لیکن بعض دفعہ اسلام کی راہ میں جو قربان ہوتے ہیں جو قربانی دینی ہوتی ہے انسان کو وہ ہوتی ہی عزت کی قربانی ہے انسان کو اپنا تو تمسخر اڑوانا ہی پڑتا ہے ہمارے لیے یہاں ٹریننگ ہے کہ ایک تو ہم خود کسی کا مزاق نہ اڑائیں دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی قرآن میں کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ان سب کا مزاق اڑا تو جب سارے رسولوں کا مزاق اڑا تو رسولوں کے نقش قدم پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں جو کہ بگڑا ہوا ہے اس میں ہم دین کا نام لیں اور پورے کے پورے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارا مزاق نہ اڑے تو اس کے لیے ذہنی طور سے تیار رہنا ہی چاہیے چودہ سو سال پہلے بھی مستحضیں ان موجود تھے چودہ سو سال بعد بھی مستحضیں ان موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جو رسول آتے تھے ان کا بھی مزاق بنتا تھا ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس رسول آتا تھا یہ اس کا مزاق اڑاتے تھے لیکن ان مزاق اڑانے والوں کو ان کے مزاق نے ہی گھیر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی جسمانی عذیت تہنے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے متاثر ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات اتریں ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اپنے پردگار کی حمد کے ساتھ آپ اس کی تذبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور پھر تسلی بھی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیکم ورحمت اللہ